کہ ویوز کیا ہے بھائی ویوز کیا ہے تو پہلی بات میں نے یہ کی کہ ویوز ڈسٹربنس کا دوسرا نام ہے پھر یہ آئیڈیا آیا کہ اگر ویوز ڈسٹربنس کا دوسرا نام ہے تو کیا ہم روزمرہ زندگی میں جس ڈسٹربنس کو بھی دیکھیں ہم کہیں یہ ویوز ہے نہیں ہر ویو ایک ڈسٹربنس ہے لیکن ہر ڈسٹربنس پہ وہ نہیں ہے تو پھر کون سا ڈسٹربنس پہ ہوگا اس ڈسٹربنس میں کیا کیا ہونا چاہیے تو پہلی بات اس ڈسٹربنس میں یہ ہونے چاہیے کہ وہ ڈسٹربنس مالیکیول آف میڈیم میں ہوں اور وہ یوز ہو رہا ہو کہ اس میڈیم میں یا انرجی کو ٹرانسور کرے یا اپنی جگہ پہ اسیلیٹ کرے اس نے میں نے سمرائز ڈیفنیشن لکھا کہ وہ اس کیا ہیں وہ ڈسٹربنس ہیں جو ویبریٹری موشن کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن کسی پینڈولم کے نہیں کسی ماس اٹیش ٹو سپرنگ کے لیے نہیں میڈیم کے مالیکیول کے فارم میں ہوں وہ ڈسٹربنس جو ویبریٹری موشن میں ہو آف مالیکیول آف میڈیم اور ان کا ایک مقصد ہو اور مقصد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ایک ایمانٹ آف انرجی یا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسور ہو رہی ہو یا اپنی ہی جگہ پہ وہ مسلسل کیا کر رہی ہو اسیلیٹ اگر آپ کے ذہن میں یہ کوئسٹن آ رہا ہے کہ سر ہم نے تو اب تک ٹرانسور کہا تھا آپ نے اسیلیٹ کیوں کہا تو یاد رکھئے گا کہ دو طرح کے ویوز ہوتے ہیں ایک کو بولتے ہیں پراغریسیو ویوز اور دوسرے کو بولتے ہیں سٹینڈنگ ویوز ان دونوں میں آن دا بیسز آف انرجی فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ ڈسٹربنس ان دا فارم آف ویبریٹری موشن آف مالیکیول ہے جو ٹرانسور آف انرجی کا سبب بنتے ہیں اور یہ وہ ڈسٹربنس ان دا فارم آف ویبریٹری موشن آف مالیکیول ہے جو انرجی کے اسیلیشن کا سبب بنتے ہیں لیکن ٹرانسور آف انرجی کا سبب سو اگر میں آپ سے کویسٹن کروں کہ اماؤنٹ آف انرجی ترانسفرڈ بائی سٹینڈنگ ویوز ان وان آر ویل آلویز بھی زیرو بکاس ٹرانسور آف انرجی وہ نہیں کرتے کیا کرتے جی 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 وہ تو سٹینڈنگ ویو پڑھیں گے نا آپ دیکھو گے کہ ہم اس کو کہیں گے ویو ٹرانسور آف انرجی کا نام نہیں ہے بھائی ویو اس پورے میکینیزم کا نام ہے جس میں ڈسٹربنس ہوگا مالیکیول آف میڈیم میں ہوگا ویبریٹری موشن کی شکل میں ہوگا اور مقصد یہ ہوگا کہ یا ٹرانسور کرے انرجی کو یا آسیلیٹ کرے تو انرجی کا ٹرانسور کرنا ہو میں یہ مارکر آپ کی طرف پینک دیتا ہوں اس کو کائنیٹک انرجی دے دیتا ہوں وہ کائنیٹک انرجی یہ مجھ سے لے کر آپ تک ٹرانسور کر دیتا ہے لیکن ہم اس کو ویو نہیں کہتے کیونکہ ٹرانسور آف انرجی کا نام ویوز نہیں ہے ڈسٹربنس کا ویبریٹری موشن آف مالیکیول کا اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ٹرانسور یا آسیلیشن آف انرجی کا ان تین باتوں کے کمبینیشن کو ایک نام دیا ہے وہ کیا ہے ویوز ہے یہ ڈیفنیشن میں نے کیا کن ویوز کا کیا یہ اب ادھر ٹائپ میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے بھی سیمپل فارم آف دیفنیشن کر سکتے ہیں وہ کیا ہے ویوز آر کیریئرز آف انرجی ویوز آر دکیریئرز آف انرجی یہ نام ممکن ہے کہ جہاں ویوز ہوں وہاں انرجی نہ ہو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ انرجی کو ٹرانسور کرنے کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ انرجی کو ٹرانسور کرنے کے ذرائعے میں سے ایک ذریعہ انرجی ہے سوری ویوز ہے اگر آپ سے question کروں how many methods are there to transfer energy from one place to another place jay how many methods are there to transfer energy from one place to another place only two methods shabash ایسا ہے دیکھو there are two ways two sources of transformation of energy one matter the other one waves آپ نے light کے nature میں بھی نہیں پڑا light energy ہے تو تسل بھی ان دو کے درمیان تاکہ یہ ایسی انرجی ہے جو یا میٹر کے فارم میں آگے جا رہی ہے اور یا ویو کے فارم میں آگے جا رہی ہے اگر یاد رب کو انرجی کے transformation کے mechanism دو سے زیادہ ہوتے تو لائٹ کے نیچر میں دو کے درمیان تسل ویو اور particle نیچر کے درمیان تسل نہ ہوتا ان سب کے درمیان ہوتا کہ لائٹ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی بٹ ایکچولی دنیا میں انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ transfer کرنے کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ دو ہے یا تو انرجی with matter آگے جاتی ہے یا انرجی with waves آگے جاتی ہے تو ہم نے اسی لئے کہا کہ انرجی کے transfer کرنے کے ذرائعوں میں سے ایک ذریعہ waves بھی ہے وہ ذریعہ ہے جس کی وجہ سے انرجی transfer ہوتی ہے matter کی کوئی example دے سکتے ہو light کے علاوہ electricity ابھی آپ دیکھ رہے ہوں کہ ادھر جو main voltage آ رہا ہے main power وہاں electrical energy ہے وہ electrical energy وہاں سے spunkے تک transfer ہوئی ہے by the motion of electrons جانتے ہونا اور electron is a particle electrical energy وہ انرجی ہے جو transfer ہوتی ہے اور اس کے carrier ہوتے ہیں particle سمجھ گئے ہونا تو یہ particle nature particle based energy ہے لیکن اسی کمرے میں دوسری example میری آواز ہے sound is a form of energy لیکن میری آواز یہاں سے آپ تک transfer ہونے کے لیے یہ جو ذریعہ استعمال کر رہا ہے وہ particle نہیں ہے بلکہ وہ disturbance ہے جس کمرے میں میڈیم کے molecule کے درمیان vibration کی حالت میں ہے اور وہ vibration کیا کر رہا ہے یہاں سے energy آپ تک transfer کر رہا ہے تو جو راستق میں ذریعہ استعمال ہوا وہ waves ہے اور جو اس نے کیا وہ transfer of energy ہے میں نے وہ اس کے سمپل definition آپ کو بتائیں کہ waves are the carriers of energy یہ disturbance ہونے چاہیے in the form of vibratory motion ہونے چاہیے microscopic system میں نہیں ہونے چاہیے microscopic system میں ہونے چاہیے اور energy کو یا اس کو transfer کرنا چاہیے اور یا oscillate کرنا چاہیے یہ تبائی definition of waves اب میں ڈسکس کر رہا ہوں types of waves اب تک جو دنیا میں types of waves introduced ہوئے ہیں وہ 3 ہے بھائی there are 3 types of waves introduced وہ کیا کیا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے mechanical wells پہلا ہے ہمارے پاس mechanical wells second one ہمارے پاس ہے electromagnetic wells electromagnetic wells while the third one is called matter wells اس کو particle waves بھی بولتے ہیں اس کو waves of particle بھی بولتے ہیں اور اس کو matter waves بھی بولتے ہیں یاد رکھئے گا کہ electromagnetic waves کو discover کیا maxwell نے the founder of electromagnetic waves was maxwell وائل وائل میٹر میں اس کا آئیڈیا سب سے پہلے کس نے دیا ڈیو راغلی نے اور اس کا founder کیون ہے anonymous انانیمس انانیمس مین کے یہ معلوم نہیں ہے جب سے فیزکس کی سٹڈی سٹارٹ ہوئی ہے تب سے یہ mechanical wells ہم پڑھتے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ کسی بھی اس بندے کا نام اٹیچ نہیں ہے جس نے اس کی ابتدا کیا جس نے اس کو انٹروڈیوز کرایا لہذا mechanical wells پر کس کس نے کام کیا بہت زیادہ ہے کس نے سب سے پہلے اس کو انٹروڈیوز کیا اس کا پتہ نہیں ہے mechanical wells کیا ہے mechanical wells وہ wells ہوتے ہیں which require which require medium for propagation for propagation and generation who wells جن کو پیدا کرنے کے لیے اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے دونوں باتوں کے لیے medium کی ضرورت ہوتی ہے نہ یہ medium کے بغیر پیدا ہو سکتے ہیں اور نہ یہ medium کے بغیر آگے بڑھ سکتے ہیں generation کا مطلب ہے generation کا مطلب ہے wells کا پیدا ہونا اور propagation کا مطلب ہے wells کا آگے بڑھنا تو یہ نہ پیدا ہو سکتے ہیں نہ propagate ہو سکتے ہیں without medium یہ بات تو clear ہے electromagnetic wells وہ wells ہوتے ہیں جن کی generation جو ہے وہ oscillating charge سے ہوتی ہے oscillating charge کے اردگرد medium ہو یا نہ ہو اس لیے کہتے ہیں oscillating electron یہ ایک electron ہے oscillate کر رہا ہے تو اس کے آس پاس کوئی medium ہے یا نہ ہے نہیں ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ what is the necessary factor of generation of matter wells matter wells کے generation کے factors کیا ہے اس کے جنیریشن کا فیکٹر ہے میڈیم اس کے جنیریشن کا فیکٹر ہے oscillating charge اس کے جنیریشن کے لیے required چیزیں کیا ہیں جنیریشن کا فیکٹر ہے پارٹیکل اور اس میں موشن سمجھ گئے ہونا بکاز دیز آر دا ویوز اسوشی ایٹڈ وید موینگ پارٹیکلز یہ وہ ویوز ہے جو کہ موینگ پارٹیکلز کے ساتھ وابستہ ہیں جبکہ باقی یہ پارٹیکل ایٹریس کے ساتھ نہیں ہوتے یہ چارج پر نہیں کرتے یہ مالیکیوز کے وائی بریٹری موشن پر نہیں کرتے ان کا کسی الیکٹر اور مینگنیڈک فیلڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ وہ ویوز ہے جو تب پیدا ہوتے ہیں جب ایک پارٹیکل موشن سٹارٹ کرتا ہے یہ مارکر ریسٹ میں ہے اس کے ساتھ کوئی ویوز نہیں ہے ڈی براغلی کے ڈیویزن کے جرمر کے اور تامسن کے ایکسپریمنٹس اور آپزرویشن کے بعد یہ پروف ہوا کہ اگر یہ مارکر موشن سٹارٹ کرے گا تو اس کا کچھ میٹر کا حصہ ماس کا حصہ in the form of ویوز exist کرتا ہے اس کے اردیل اور اسی کو اس کا ویو نیچر اور ایک دوسرے کے لیے دوال نیچر یا ویو پارٹیکل دوالٹی بولتے ہیں اینی ہاو میٹر ویوز کا جنیریشن فیکٹر کیا ہے پارٹیکل ایند موشن اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا پروپاگیشن آف میٹر ویوز میڈیوم ریکوائر ہے نو ایٹ ریکوائرز نو میڈیوم وٹس اریزن آپ کہو سر یہ ایک پارٹیکل ہے اور اس پارٹیکل نے اس طرف موشن شروع کیا تو اس کے ارد گرد یہ ویوز پیٹا ہوتے ہیں جن کا نام میٹر ویوز رکھا